گوڈ مارنگ ایوریون ویلکم ٹوار می نیو ولوگ آئیشہ کے لاغ میں آپ سب کا سوگت ایوریون تو گائز آج بریک فاسٹ میں میں یہ اس کی سبزی بناؤں گی سمپل سی اور سمپل سی سبزی کے لیے مجھے یہ چاہیے کری پتہ زیرہ اور رائی اور دوسری چیز پیاز ہری مرچی یہ ساری چیزیں میں نے چوب کر کے رکھ دی تھی اور تیل جب ہو گیا سب سے پہلے میں نے اس میں یہ ساری چیزیں ڈال کے اس میں انکلوٹ کر دی اس کو اچھے سے ہونے دیا کہ یہ اچھے سے ہو جائے پھر میں نے اس میں زیرہ اور یہ ساری چیزیں ڈال دی تھی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اور پھر اس کو اچھے سے چلانے لگی کہ ہاں یہ اچھے سے پک جائے ہو جائے پھر میں یہ سارے آلو ڈالوں گی جو کہ اس میں ہو گئے تھے اور میں نے پھر اس میں آلو ملا دیئے تھے ڈالت کے کہ اب اس کو اچھے سے میں چلاوں گی اور اس میں میں نے حلدی بھی ڈالی تھوڑی سی چلانے کے بعد اور پھر اس میں نمک بھی ڈالا جو کہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا وہ میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا ہے نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا پھر جی میں نے اس میں ڈالنے کے لیے یہ ہری دنیا بھی کٹ کے رکھی تھی کہ سبزی جب پک جاتی ہے تو اس میں بعد میں ملانے پر یہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ایک چیز اور بتا رہی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس پینٹس ہے موپلی تو اس کو روست کر کے ضرور ڈالیں کیونکہ اس کو ڈالنے کے بعد جب یہ پک جاتی ہے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ٹیسٹی لگتا ہے میرے پاس تینی اس لئے میں نے نہیں ڈالا ورنہ میں ڈالتی ضرور اس میں بہت اچھی لگتی یہ سمپل سی سادھی سبزی کی ریسپی تھی جو بہت ہی پلین تھی اور فٹا فٹ بننے والی تھی تو میں نے کہا چلیے کیوں نہیں آپ سے شیئر کرتے تو جی فائنلی میری سبزی کی شکل میں پراتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی تو جی آج میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ پراتہ سوچا کہ چلو ایزی بھی ہے اور ایسے ہی بناتی ہوں میں دکھاتی ہوں کہ میں جلدی جلدی میں کون سا پراتہ بناتی ہوں تو جی میں اس طریقے سے لے کر کے سب سے پہلے میں بڑی بڑی سی طریقے سے بیل رہتی ہوں اس روٹی کو جس طریقے سے روٹیاں بیلی جاتی ہیں میں اسی طریقے سے بیلوں گی اس کو بڑا سا کر کے اور اچھے سے بیلوں گی کہ ہاں یہ اس کا سائز نہ بڑا ہو جائے کیونکہ نہ بڑا کرنے کے بعد مجھے اس کو رول بھی کرنا ہے تو اس کو کیسے رول کر کے بناتے ہیں وہ ہم آپ کو آج یہ دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں کہ آپ لوگ کیسے کریں گے تو آج کے ویڈیو میں آپ لوگ بنے رہیے گا میں آپ لوگ کو یہ دکھاؤں گی پھر جی اس طریقے سے خوبہ اچھے سے بیل دیجئے اس پراتھے کو پراتھے کو بیلنے کے بعد اس کے اوپر یہ گھی دیسی گھی جو بھی آپ لوگ کو بٹر پسند ہے وہ اچھے سے لگا دیجئے اس کے اوپر اور لگانے کے بعد اس کو اچھے سے پھیلا دیجئے میرے پاس سپیچولا نہیں تھا تو میں نے اس کو ہاں سے کر دیا بہت اس کو سپیچولا سے کریں گے تو اور بھی صحیح ہے پھر جی تھوڑا سا سالٹ لیا میں نے اس کے اوپر سالٹ رکھا اور اس کو دیکھیں جی رول اس طریقے سے کرتے ہیں یہ ایک بار ایسے پلٹا پھر ایسے پھر ایسے پھر اس طریقے سے اور پھر اس طریقے سے اس کو رول کر لیں گے پھر رول کرنے کے بعد جی اس کو ایک بار اور رول کریں گے سرکل اس میں یہ دیکھیں جی میں گول گول اس کو رول کر رہیوں اور رول کرنے کے بعد جو پیچھے کا سائیڈ ہوتا ہے نکلا ہوا اس کو اس طریقے سے اندر کے سائیڈ میں کرنا ہے دبانا ہے تاکہ ہمارا جو بھی پراتھا ہے وہ پھٹینا پھر جی اس کو خوشکی لگا کر کے دوبارہ سے اس کو ہمیں بیلنا پڑے گا وہ بھی بہت ہلکے ہاتھ سے بیلئے گا بہت زیادہ تیز ہاتھ سے نہیں تو جی اسے کرنے کے بعد روٹی جب آپ لوگ ڈالو گے پراتھا بنے گا تو وہ ہلکا لچھے لچھے دار آئے گا جو کی بہت اچھا لگتا ہے پر ان سبزی کے ساتھ تو میں نے کہا کہ چلی آج میں یہی بناتی ہوں اور آپ لوگ کو یہی دکھاتی ہوں پھر جی میں اس کو بیلنے لگی بہت زیادہ اتنا بڑا بڑا نہیں کر پانا ہے کہ ہم بہت زیادہ بیلیں تو جی ایسے ہی ہو جائے گا پھر اس کو ڈال دیا میں نے اس پر طوی پر جی دیکھیں اس کی شکل اور پھر جب ہو جائے ایک سائٹ سے تو پھر دوسری طرف اس طریقے سے پلٹ دیں اور اچھے سے سیکھ لیں اچھے سے جب یہ سیکھ جائے گا تب اس کے اوپر دوبارہ سے گھی لگا کر اس کو فرائی کریں گے اس طریقے سے تلیں گے جو کی اس میں اتنا یہ گھی لگنے کے بعد یہ بہت کرسپی اور کرنچی بھی رہتا ہے سو میں نے آٹا جو تھا وہ گون کر فریج میں ہلکا سے رکھا تھا بہت زیادہ ٹھڈا نہیں تھا تو میں اس طریقے سے بنا رہی تھی جانکہ میرا آٹا اس سے بھی فرق بڑتا ہے کہ ہاں آٹا اس سے بھی کرسپی کرنچی بنتا ہے اور یہ دیکھیں میرا جو پر آٹا بند کر کے رکھ پھک ریڈی ہو چک رہا تھا میں یہ سیکھ رہی تھی اچھے سے تو آپ لوگ کو میں نے کہا چھلیے کیوں نہ دکھاتی ہوں کہ ہاں اس کو کیسے سیکھتے دیکھ رہے ہیں اس پر گول گول ہلکیل کیس کیلئے رہا گئی ہے جو کی بہت ہی اچھی لگنے والی ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی لگے کی سو اس طریقے سے جتنا بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں جو بھی چیز یا بٹر یوز کرنا ہے جن کو بہت زیادہ بٹر پسند ہے وہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بٹر کی ٹیسٹ میں بھی یہ روٹینا بہت اچھا لگتا ہے اس طریقے سے بند کر کے اور یہ دیکھیں جیس کی کھولتے ساتھ اس کا یہ جو دیکھیں ایک ایک لیرنا شروع ہو گیا ہے اور یہ اچھے سے کھل رہا ہے آپ لوگ پیچھے کے ساتھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ کھلا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جیس کی شکل میں نے سارے پرائٹے بنا کے لئے دیتے ہیں بیسٹ میں بھی کافی اچھا ہوتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے اسے کھانے کے بعد ہالو بھائیس تو جی آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ بہت اچھی ہوں گے اور میں سوچ رہی تھی آپ لوگ سے ایک چیز شیئر کرنے کے لیے تو میں نے کہا چلیئے کہ آج میں آپ لوگ سے شیئر کرتی ہو تو وہ چیز یہ ہے یہ میری فیشل کٹ ہو چھوٹی سی تو میں نے ایسے ہی اس کو ڈیلی سے پرچیس کیا تھا تو مجھے نہیں پتا تو کہ ہاں اس کا ڈیزرڈ اتنا اچھا ہوگا اتنا بیسٹ ہوگا تو میں نے کہا چھو نہیں یہ چیز میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آپ لوگ سے بھی شیئر کرتی ہوں آپ لوگ بھی ضرور سے ضرور ٹرائی کریے گا ہے اسپیسیفک کی ایک برائٹنگ فیشل کٹ ہے یہ بہت اچھی ہے اور بہت کم ریٹ میں ہے زیادہ ریٹ نہیں ہے اور سائیڈ میں دیکھیں اس کا ویل سی سی بھی مینشن ہے یہ ون ٹرنٹی فائب کی رینج میں ہے اور ون ٹرنٹی فائب کی رینج میں اتنا اچھا فیشل کٹ ملنا زیادہ تر پوسیبل نہیں ہوتا ہے سو میں تو کہوں گی ایک بار ضرور آپ لوگ اس کو ٹرائی کر لیے گا سو چلیئے دکھاتے ہوں میں یہ کیسی ہے اس کے اندر کیا کیا ہے یہ جو میری کٹ ہے اس کے اندر سب چھوٹے چھوٹے سے پیک ہے اس کو اپن کر کے دکھاتے ہیں آپ لوگوں اس کے اندر 4 پیکج ہے 4 پیکج کون کون سے وہ ہم آپ سے آشیر کرتے ہیں پہلا جو پیکج ہے جو ہائیڈریٹنگ پیلنگ لوشن کا ہے یہ دیکھیں نمبر 1 پر جو ہے اور اس کے بعد جو نمبر 2 پر ہے وہ برائیڈنگ سکرب ہے اس کے بعد جو نمبر 3 پہ ہے وہ مساج کریم ہے اور جو نمبر 4 پہ ہے وہ ماسک ہیں تو آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کریے گا ایک پر اس کو اور میرے کمنٹ باکس میں ضرور سے ضرور مینشن کرلیے گا کہ کتنے لوگ اس کر چکے ہیں اور میری جو اسکین ہے وہ ایک دم نارمل اسکین ہے نہ درائی ہے نہ یہ آئیلی اسکین ہے تو میری سکین پہ یہ بہت زیادہ سوٹ کیا ہے باقی آپ میں سے اگر کسی نے اسے ٹرائی ہوگا تو پلیز میرے کمنٹ باکس میں ضرور سے ضرور بتائیے گا کہ کیسا ہے اور جن لوگ میرے نائنے ویورز ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے اب تک کہ سسکرائب کیا نہیں ہے وہ سب سے پہلے جا کے اس چینل میرا سسکرائب کریں لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کریں